دل لگا کہ مدینہ کی طرف لو لگا کہ پڑھئے گا کلمہ شریف بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کلمہ اس لیے پڑھوایا ہمارے جماعت کے ایک جید عالم جنہوں نے سیکلوں ہزاروں عالم پیدا کیے ہم نے ان بزرگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر سانوے عدب تے کیا اور یہ بزرگوں سے سنا فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف آدمی کو بار بار پڑھنا چاہیے پوچھا گیا کیوں اس لیے کہ انسان خطہ کا پھدنا ہے اور تقاضہ بشریت فہش کلامی غصے میں ہسی میں خوشی میں مزاق میں تمسخور کے انداز میں کوئی جملہ ایسا بھی نکل سکتا ہے کہ آپ کو پتا بھی نہ چلے اور آپ دین سے خانی ہو گئے ہیں تو اس لیے علماء نے فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف بار بار پڑھ لیا کرو تاکہ تمہارا ایمان نیا ہو جائے اچھا نبی کی ایک حدیث بھی ہے سرکار فرماتے ہیں جتے دل ایمانا جتے دل ایمان یہ لوگوں بار بار اپنا ایمان نیا کرو بار بار اپنا ایمان نیا کرو کیسے کریں پانی سے دھلے گا سرف سے سابن سے ایریال سے پورڈر سے کیمیکل سے تیز آپ سے بولو بھائی کنائی سے کیسے دھلے گا کیسے نیا کیا جائے گا یہ تو کپڑے ہیں ٹیلیس جسے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں جب اس میں تھوڑی گندگی آتی ہے آپ دو دن میں چار دن میں سے ساف کراتے ہو تاکہ اس میں چمک آ جائے شائننگ پیدا ہو اس کے لئے آپ اچھا سرف لاتے ہو رنگ لاتے ہو پھر اور اچھی چمک لانے کے لئے آپ اس میں اراریک لگاتے ہو ٹیو بال لگاتے ہو رانی بال لگاتے ہو اور زیادہ چمک کے لئے نیل بھی لگا لیتے ہو اور زیادہ چمک کے لئے پھر پریس لگا لیتے ہو کپڑا اگرچے پرانا ہی کیوں نہ ہو مگر دیکھنے میں نیا لگتا ہے کتنی چیزیں کرتے ہو ایک کپڑے میں چمک لانے کے لئے مگر ایمان میں چمک لانے کے لیے کیا کرتے ہو ایمان میں جلہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہو پیغمبر نے وہ نسکہ چودہ سو سال پہنے پرمایا یہ لوگوں کپڑے گندے ہو تو پانی چاہیے سابن چاہیے سرپ چاہیے پوڈر چاہیے کیمکلز چاہیے اور اگر ایمان نیا کرنا ہو تو بار بار مسلمان کو کرمہ پڑھنا چاہیے جتنی بات تم کرمہ پڑھو گے تمہارا ایمان نیا ہو جائے گا اور ایک ہری بخاری ہی اور ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں افضل سکر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ سکروں میں افضل سکر یہ ہے کہ بلدہ کرمہ شریف پڑھتا ہے اچھے آپ بڑی ذمہ دار شخصیت ممبر پہ بیٹھی ہم نے ان کی بارگاہ میں جانوے عدد دیکھ کیا تو فرمایا انہوں گزرگوں نے کہ کرمہ شریف کی عادت جس کی ہو جاتی ہے ہر وقت کرمہ شریف پڑھتا ہے قیامت کے بھی اتنا بڑا مقام اللہ اس کو دے گا کہ اس کا حشر شہیدوں کی جماعت کے ساتھ کیا جائے گا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ کوئی معمولی مطلبہ نہیں ہے شہیدوں سے قیامت میں کوئی حساب ہی نہیں ہوگا کوئی بلشیزی نہیں دائرہ ہے جنت میں یہ معمولی مقام نہیں اس کی کرمہ شریف کی عادت بنا دو آئیے بعد اقنار ایک توحید و رسالت نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں چھونکے ذرہ درود پاک پڑھ لے اللہ حفظ اللہ سکی دینا مولانا محمد باری مسلم صلات و سلام علیہ وسلم یا رسول اللہ اچھا مجھے دیکھتے بھی بولوئے کیا کہ پتلا تھا مولانا اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں واقعی کمدور پتلا دولا نہیں اور ناکہ رکسان ہوں ٹھیک ہے نا مگر میں جس نبی اور جس خدا کی بات کرنے آیا ہوں وہ بہت طاقت والے ہیں زینادی رنے مولانا کاشی بردہ سائی رہے لے بڑی اچھی نات آپ نے سنی اور انہوں نے بہت اچھی بھلپیں ناتے باپ آپ کو سنائی میں مفتی صاحب کبلا کی موجودگی میں ایک ایشی شخصیت کے تین یا چار شہر بلکتہ بھلکتہ موسیقی